اج میں اس مہینے دی خاص مناسبت دے نال اس تاریخ اسلام دے پہلے آشک رسول پہلے مومن پہلے مسلمان دے پہلے ہی میرے نبی دے خلیفہ صداقت تاجدار جنابِ حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دا ذکرِ خیر کرندی سعادت حاصل کرنا چاہنا دعا ہے میں جو کچھ عرض کرانگا اللہ میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے کون ابو بکر میری تقریر دا پہلا جملہ جس طرح سارے نبیان دی صفہ دے اندر ساڑے نبی آخر زمان دا مقام عرفاتِ آل ہے انجی میرے نبی دے سارے سے آباد ویچوں حضرتِ ابو بکر صدیق دا مقام بھی عرفاتِ آل ہے کون ابو بکر جنہ نے میرے نبی پاک علیہ السلام دا مردان دی فیرست ویچوں پہلے نمبر دے کلمہ پڑے آل ہے کون ابو بکر صحابہ فرمان دے نے پوری صحابہ دی جماعت ویچوں کسے بھی ایک صحابی نو او ایک شرف ایسا کسے دے حیثے نہیں آیا کہ جڑا ایک شرف ایک مقام ایک عزت ایک بلندی حضرتِ ابو بکر صدیق دے کلیان دے حیثے آئیے صحابہ فرمان دے نے اوکیڑی ہے حضرتِ ابو بکر صدیق دے والدِ گرامی بھی نبی دے سیابی نے حضرتِ ابو بکر صدیق خود بھی میرے آقا دے سیابی نے حضرتِ ابو بکر صدیق دے بیٹے بھی نبی دے سیابی تے پوترے تے نواز سے بھی میرے نبی دے سوابی اے حضرتِ تاجدارِ صداقت رضی اللہ عنہ نو ایک انوکھا اللہ نے مقام عطا فرمائے حضرتِ سیدنان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں ایک صرف حدیثِ پاک صحابہ دی جنرلی طورتِ حدیثِ پاک عرض کر کے میں گفتگون ہو کے لے کے چلنا اللہ کریم نے قرآن دے اندر فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاكِ عِنْ نُجُوم اللہ فرمائے دے کہ قسمِ مِنُوْ اُنَا سِتَارِیاں دی جڑے ڈُبْدے نے کنہ دی قسم اٹھائی؟ ستارے ہیں دی کہ سب تو وڈی قرآن دی تفسیر مصطفیٰ دی زبان ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم میرے سارے صحابہ ستاریاں دی مانند نے فَبِئَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ میرے آقا فرمان دے نے میرے سارے صحابہ ستاریاں منگو نے جڑا اُنہ دے پچھے چلے گا اللہ اُنہ نُوْ ہدایت عطا فرمائے گا حضرتِ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ آج تو ایک ہزار سال پہلے دے بزرگ اُنہ ایک کتاب لکھی اَشْشِفَا شْرِیف میرے مصطفیٰ جانے رحمت علیہ السلام دے روزیں مبارک دے جاکی اُنہ اس کتابنو سامنے رکھے آ تے قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ دی اکھ لگی کتاب تا میچے جدے پچھناتا مصطفیٰ دے مصطفیٰ دے یاران دیا لکھی یاران دے اکھ لگی ہے تے سنے آقا دا دیدار ہویا تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے قاضی ایاز مالکی دی اس کاوش نو قبول بھی فرمایا تے منظور بھی فرمایا تے ساڑھے آل سنت موتبر اور جید علماء کران فرمان دے نے کہ جس گھرد اندر ایک کتاب شفا شریف بھی ہوئے اس گھرد اندر ناکدی کے بیماری آئی ہے ناکدی کو مشکل آئی ہے اس کتاب دا اتنا بڑا تعرف تو قاضی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرما دے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حختار علی کہ میرے مصطفیٰ جانے رحمت علیہ السلام فرما دے نے اللہ نے سارے نبیان دے ویچو میں نبی محمد نو چون لیا سارے نبیان دیا صفان دے ویچو اللہ نے میں مصطفیٰ جانے رحمت علیہ السلام نو چون لیا کہ پھر فرما دے نے وختار علی اصحابی پھر میں محمد واسطے اللہ نے سارے سعبانو چون لیا کہ انہ سارے سعبان دے ویچو وختار علی اربعہ تن عبا بکر و عمرہ و عثمانہ و علیہ انہ سارے سعبان دے ویچو اللہ نے خاص میرے واسطے چار یار چننے ایک دنہ ابو بکرے ایک دنہ عمرے ایک عثمانے ایک مولا علی شیر خدا ہے رضا اللہ تعالی انہم اچھا اے دسو میرا یار ہووے میرا تلق والا ہووے میں کسے دے یارانے دا ایک دعویٰ کرا یا میں کسے پیار ہووے محبت ہووے تے میری کوشش ہون دیئے میں اپنے محبوب نو اپنے معشوق نو اپنے یار نو کچھ جدو توفہ دیاں تے پھر سونا ہی ہونا چاہی دے ہر بندہ اپنی استطاعت ہر بندہ اپنی حسیتیں مطابق توفیت نظرانے پیش کر دے عزرات تیری جننی کو حسیتیں تے توں اپنے یار واسطے چیزانوں چننے تیری جننی کو طاقے تے تے توں اپنے یار واسطے چیزانوں چننے گا میرے رب نے فرمایا میرے مصطفیان جانے رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے چار سیابانو اللہ نے میرے واسطے چن لے ہون دنیا دا اے تقاض ہے اگر ایک بندہ دنیا دار اپنے یار واسطے کو توفیت دا انتخاب کرے تے کوشش کر دا کہ توفہ بے مثل تے بے مثال ہونا چاہی دے جننو چنیاں ہی رب آپ ہوئے جننے سیابانو چنیاں ہی رب آپ ہوئے پھر سمجھ لونا اور رب دا ماہی بھی بے مثل بے مثال تے رب دے ماہی دے سیابا بھی بے مثل تے بے مثال اگر لے کے چلنا گل اللہ پاک دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہا میرے صحابہ دے رستے تے چلے اونا دے نقش قدم تے چلے تے ہدایت پا جائے گا حضرات پتا چلیا کہ نبوت تو بعد صحابہ ایک ایسی جماعت نے جننو ایمان دا میار قرار دیتے ہیں جنن دے ایمان نو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا اور اے فرمایا الیکم بسنتی لوگو تو اڑے تے میری سنت بھی لازمیں میرا طریقہ بھی لازمیں وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاسِدِينَ تے میرے جڑے سے آبانے اُنہ دے طریقہ تے بھی تُساں چلنا ہے تاجدارِ صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولہ سال دی عمر میرے مصطفان الپیار ہو میرے مصطفان الپیار ہو سولہ سال دی عمر دے اندر پیار ہو یہ حضرتِ صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدی بھی شراب دے نیڑے نہیں گئے قدی بھی آپ چوری ڈکیٹی والے پاس سے نہیں گئے اللہ نے اسلام تو بات جڑا مقام تے بڑا عزت تے ورا عطا فرمایا اسلام قبول کرن تو پہلے بھی اللہ کریم نے آپنو تحاردہ مجسمہ بنایا ہے حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والدِ گرامی حضرتِ عثمان اونا دنہ ابو کو حافہ مشہور ہویا کہنے دینے کہ ایک دن نا باپ بھتان دی پوجا کر دے تے ابا جان ابو کو حافہ میں نو بھت خانے لے کے چلے گئے حضرتِ صدیقی اکبر کہنے دینے کہ میں اپنے ابا دی انگلی پکڑی ہے تے میں پچھے پچھے چل رہے ہیں بھت خانے گئے تے میرے والد نے میں نو سب تو وڈے بھت سامنے لے کے کھڑا کی تا تے ابا جان کہنے کہ ابو بکر اوے کھلا ایسا ڈا راپے اندیر سے عبادت کرنے ہیں تے لہٰذا اندیر کے سجدہ کر اللہ نے اسلام قبول کرن تو پہلے جڑا حضرتِ صدیقی اکبر نے ایک انوکھا شان تے انوکھا مقام عطا فرمائے ادھا ذکر خیر کرنا چاہ رہے ہیں حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے نے کہ میرے باپ نے آکیا کہ اندیر کے سجدہ کر انگل کر کے نہ دے آپ باہر چلے گئے کہنے نے میں بوت دے سامنے کھڑا ہو کے کہنے ہیں ابو بکر کہنے نے کہ او بوت میرے کو پاناستے کپڑے کوئی نہیں مینو کپڑے تے دے لیکن بوت نہیں بولیا تھوڑی دیر گزری تے میں کیا مینو پکھ لگی مینو کھانا کھلا بوت نہیں بولیا حضرتِ صدیق دے متھے تے نہ غصے تے جلال دے آثار ظاہر ہوئے آپ نے تھلو پتھر پکڑیا تے اینج کر کے نہ کہلنگے جی تو نام دیتا تے میں تنوں ماراں گا لیکن بوت فر بھی نہیں بولیا جڑا بوت تو وہ کدھی بولے ہی نہیں میں ارز کر رہا ہے کہ جڑا بولے نہ ہو بوت دے جڑا بوت توں دے ہو بول دے ہی نہیں جی صدیق ورکے بلانتے ہاں تے پھر بلا بھی لیندے ہوں دے آمسلمان بھائی زرعت وجو فرمانا حضرتِ تاجدارِ صداقت ابو بکر صدیق رضی اللہ وطالہ یا نغو آپ بوت دے سامنے کھڑے ہو کے فرمان دینے اے بوتا میں کھانا کھانا چاہنا میں نو کھانا کھلا بوت نے کوئی جواب نہیں دیتا اکھ لگینے میں نو کپڑیاں دی ضرورت ہے میں نو کپڑے دے دے بوت نے یوں کو بولیا پتھر اٹھایا بے مارنوالا اشارہ کیتا بے میں تے نو مارکے رکھ دے آنگا حضرتِ گیرامی اج بوتا دے سردار دے سامنے میرے نبی دے پہلے وفادار میرے نبی دے پہلے غلام میرے نبی دے پہلے خلیفہ بلا فصل حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ وطالہ نغو بوت خانے گینے بوتا نو زلیل کرنواستے گینے انج لگ دے میرے صدیق دے اندر اللہ نے ابراہیم دا او وصف ڈال چھڑے آوے حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ والا او وصف تے شان تے خوبی دا کمال دا اظہار فرمایا وے حضرتِ ابو بکر صدیق پتر اٹھا کے قیم دے نے او بوتا جے میں نو دے نہیں سکتا جے میرے نل گال نہیں کر سکتا تے میں تے نو ختم کر دیا گا پتھر مارے آئے پتھر مار کے بوت نو گرا دیتا وے حضرتِ گیرامی بوتتے گیرم دی آواز گئیے ابو خوافہ آپ نے والدگی رامی دے کرنا مچھ آواز آئیے دھوڑ کے اندر آئے نے آکے کہند نے ابو بکر ایک ہی کیتا ہی کہہ لگے نے بابا میں تے او ہی کیتا جڑا وے خرائیو جو کس وے خرائیو میں تے او ہی کر رہے آو جنابِ ابو خوافہ حضرتِ ابو بکر دی انگلی تے ہاتھ پکڑ کے غصے دنال دھر آگے نے گھارے آکے اپنی زوجہ نو کہنے لگے لیں اے ابو بکر دی مہا جندہ نا ام الخیرے جندہ نا ام الخیرے اے ام الخیر اپنے پتر والوے خلائے میں بودخانے لے کے گیاوا انہوں میں سارے بڑے بوتتان دے سامنے کیتاوے انہیں بجائے سجدہ کرنے تھے بوتتانو تزلیل کیتی ہیں بوتتان دی بے عدبیتیں بے احترامی کیتی ہیں ام الخیر بولیاں کہ لگیاں لیں اے ابو کو ہوافہ چپ کر جو اے ابو بکریاں ملی جے اے جی دو میرے پیٹ اندر سی میں نو ہاتھ پہ گھر بیچو بازا یوں دیا سر اے اللہ دی بندیے اے تیرے مل جڑا پتر آر والا وے اندہ ناعتی کے دو زختوں ازادیں اندہ ناعتی کے اللہ حضرت ام الخیر رضی اللہ عنہ جو کے بعد اچھ نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے صحابیاں بنیاں بیٹھے ہو باگ گئے ہو میں نو ہنج پہ لگتا جی میں میں قبرستان بیٹھا اللہ سب نو سلامت رکھے کیونکہ خموشی دے قبرستان دی علامت دے نا آشک کدی بھی میدان چھڑ کے نستہ دے نہیں نا تے جنگ دے میدان دے اندر یا آشکہ دے میدان دے اندر کدی خموشی نہیں ہو یاد رکھنا اے خموش ہونا کمزوران دی علامت دے آشک تے للکار للکار کے اپنے یار دا نا لین دے نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اما جان کہن لگیاں کہ اے میرے سہر ہے میرے سرد سائی میرے سرد تاج جدو میرے بطن دے اندر سی نا ابو بکر تے منو غیبی جو آمازہ ہوں دییا سن کہ اے اللہ دیئے بندیئے تیرے وال جڑا پتر ہونا لے اے بڑا کرماڑا ہوں نا تے اے آسمانہ تے اندہ نا عطیق ہوں نا زمین والے ہاں صدیقہ کھنے تے جہنم تومی اللہ نے انہوں ازاد رکھے ہے تے محمد رفیق ہوئے گا سلاللہ چارے یار نبی دے بہوں سونے نہیں کوئی نا چارا برگا نا یج تڑی درتی پیدا کیتا نا یج تڑی درتی پیدا کیتا اے نا جان نی سارا برگا آزم شان ستیق کی کچھ نوے بولو آج یار چپنا کرے گا بولنا شروع کر دو اللہ کسمیر بھی فتح کر دے گا آزم شان صدیق کی پچھ نوے ایکو یار ہزارا آمرے گا اللہ اکبر اوہ تاجدار صلاحات رضی اللہ عنہ میرے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا چند مہینے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ ایک مکہ دے بڑے تاجرسن ملک شام دے علاقے وچھ تجارت سلسلے وچھ گئے اتھے جا کے ایک درخت دے سائد تھلے تھوڑی دیر واسطے بیٹھے تھے تو ان پتہ ہے کہ جدو نسبت نکا ملہ ہو جائے تھے بے جانا مجھ بھی جانا آ جان دیئے بے جانا مجھ بھی جانا آ جان دیئے تھے صدیق ایک درخت دے نال ٹھولا کے بیٹھے نے نا تھے اے آپ فرماندے نے کہ میں درخت دے سائد تھے لے بیٹھا تھے ایک ٹینی نیمی نیمی ہوئی ہے تاکہ میرے سامنے آگئے میں تھے انجی آکھانگا ایک درخت دا ایک شاخ بلکہ ایک ٹینی صدیق نو سلام پیش کرنا آئی کیونکہ تھے صدیق نہیں صداقت بیٹھئے اللہ اکبر صداقت بیٹھئے تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اٹھین انڈے ویچوں آواز آئی تو جدو آواز آئی ہے نہ آواز جو آئی ہے میں بعد اجدسنا آئی نہ تے سوچو کہ قدی درخت بھی بولے نہیں قدی درخت بھی بولے نہیں لیکن یہ بے جان دی نسبت کسے نہ لوگئی سی جدو انڈی نسبت صداقت تاجدار دے نال ہوئی تے ٹینی نو بھی اللہ نے بولن دا ملکہ عطا فرمایا ٹینی بول کے کہنے دیئے اے ابو بکر اے عبداللہ ابو کو حافظے بیٹے یاد رکھی مکہ دی سرزمین تے ایک نبی مبوس ہون والا ہے تے تو بڑا خوش قسمتیں کہ تے اس نبی دا یار بھی ہمیں گا مددکار بھی ہمیں گا تے رفیق بھی ہمیں گا تے رنہ صدیق ہو دے گا تیرا نام صدیق ہو دے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے فرما دے نے میں ٹینی نو دوبارہ پوچھا اور ٹینی نو ذرا واضح کر کے دسنا نبی دا نا کی ہو دے گا آئے 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 اور ٹینی بھی بول کے آن دیئے صدیق اس نبی دا نا محمد ہو دے گا صل اللہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صل اللہ علیہ وسلم اس مصطفیٰ دا نام محمد ہو دے گا کہ توں ان دا خلیفہ بھی ہو دے گا انہ دی زندگی تے اندر تو انہ دا وزیر تے انہ دی حیاتی تبا تو انہ دا خلیفہ بنے گا اور نظرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے دیتا ہے کہ اونا میرے دل تھک تھک وجنا نام محمد دے نا دے صل اللہ علیہ وسلم اپنے یار دے نام دے نال نا مزید الفت ہو گئی مزید میرا خیال میرا تصور میرا فاہم میرا تصور میرے اپنے محبوب دے نال ہو گیا کہنے دیتا ہے ملک شام بچ پہنچیا نا او تے تجارہ دے سلسلے بچ گیا ایک میں عجیب دے خواب وکیا رات نو ستا تے ویک ہے ایک چاند آیا ہے ایک سورج آیا ہے تے دو میں میری گودش آ گیا ایک چاند ایک سورج میری گودش اتر گیا ہے تے میں نا ایک چادر لیا کے اس چاند تے سورج دے اتے دیتی ہے تے وچ میںویں یاں تے چانویں یاں تے اس چمکا نالا سورج بھی ہے کہنے دے نا آج تو پہلے آج انج دا میں خواب نہیں ویکیا اس طرح اندھا خواب نہیں ویکیا لیکن ایک پادری بہیرہ راہب دا نام او اپنے علاقے دا ملک شام دا بہت بڑا ایک عالم مانے جاند ہے او اپنے گرجے دے اندر ریند ہے تے تفسیران دے اندر لیکیا تین سو سال عمرے ہوں دی اتنا زوفے اتنا کمزور اتنا وڈیرا کہ اے اکھان دے پر وٹے کمزور دی وجہ تو اکھان دے ہوتی آگئے اندھے صحیح اکھان بھی نہیں کھل دیا حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی انہوں نونا پتا چلیا کہ خوابان دی طبیر دست ہے تے تھوڑے جے گبر آگئے کہ چانت سورج دا میری گود اچھ اون دا مطلب کی ہو سکت ہے صویرے اٹھے نا تے اس پادری والا گیا دروازہ کھڑکایا اندروں ایک ملازم بولیا کہن دے کون اکھان میں ابو بکر نا کتھوں آیاں میں مکہ بچوں آیاں کی کرناں میں تجارت کرنا کیڑا خاندانے جی قریش والا خاندانے تے آکیا کہ میں پادری نو ملن آیاں پادری نو جا کے ملازم نیاکیا کہ فلانا فلانا ایک بند ہے انجا خواب دی طبیر پچھن آیاں اس پادری نیاکیا دوبارہ دستی او در نا کی دستی ہے اس ملازم آکیا کہ اپنا نا ابو بکر دستہ پہ آ کتھوں آیاں جی مکہ شہر تو آیاں فرمایاں چھتی کارفے رہی تھے اڑیکن دی تے نینہ ٹہلان دی تے ضرورت ہی نہیں انہوں اندر رہنے دے بوے سارے کھلے ہوئے ہیں او پادری بھی کہنے لگائے صدیق اکبروں نے میرے مصطفیٰ جانے رحمت الاسلام صحابہ مچ بے کے واز فرما رہنے میرے آقا الاسلام نے فرمایا کسے دیا نمازہ مشہور ہونگیاں کسے دے روزیں مشہور ہونگیاں کسے دے حاجت زکاة مشہور ہونگیاں کیا مطال دن جنت دے آٹھ دروازے ہونے نے کہیاں دروازیاں دے بچوئے کہ جنتیاں نو نمازیاں والا دروازہ بکھرائے ہوئے گا روزے داراں والا دروازہ بکھرائے ہوئے گا زکاة ادا کرن والے اندھا دروازہ بکھرائے ہوئے گا جڑا چوکھیاں نمازہ پڑھ دائے ہوئے گا اس نمازی والے دروازے ویچو نمازی نو آباز آئے گی اندر آجا جڑا روزے چوکھے رکھ دائے ہوئے گا اس دروازے ویچو نو آباز آئے گی اے روزے رکھن والے ہیں اسے بھوئے دے بھی چولنگیا جنہوں میرے آقا نے ایک گل بیان فرمائی صدیق اکبر عرض کیتی ہے سونے آ میں ایک گل پوچھنا چاہنا با توجہ نال سنے آجے میرے آقا نے فرمایا صدیق بولو میرے آقا نے اسلام فرمایا صدیق بولو حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں سونے آقا اے ناتج کوئی ایسا بھی انسان ہے وے کوئی ایسا بھی بندہ ہے وے کسے نمازی نو ایک دروازہ بھلائے گا روزے دارانو ایک دروازہ بھلائے گا کوئی ایسا بندہ ہے وے جنہوں جنت اٹھا دروازہ چوبا جائے گی میرے آقا نے پوچھ دیا بولیا وے میرے آقا فرمایا او میرا یار بھو بکر او میرا یار صدیق ہے او میرا یار بھو بکر ہے او میرا پہلا خلیفہ ہے ایک دروازہ نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں اٹھا دروازہ بھچو آواز آئے گی ابو بکر ایدھروں لانگ جا ایدھروں لانگ جا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹھا دروازہ بھچو یہ آواز آئے گی ابو بکر تیرا جڑے دروازہ بھچو دل کر دیں لانگ جا سبان اللہ تو نرازگی اندی تو سو بھری ہوئے میں تو انوان دیا رہا کیونکہ میں اپنے ابے دا نانی خواندہ میں مصطفیٰ جانے رحمد رب دینا دی دعوت دینا تجھے سبان اللہ بول دیو نا میں ممبر تے بیٹا چوٹنی بول دا میرے دلنو بھی تھنڈ رہا آپ تقریر سون کے سواد لے کرو جاندی سنو بے سوادہ چھڑ جاندیو تے اے روند سوند نا ماریا کرو تے ہر جمعے نا سونا جا محول بنا کریں جی مسکرا کرنا دی تسبیح بھی بیان کر دے رہا کرو اچھا پادری کہن لنگا کہ چھتی چھتی انہوں اندر بولا حضرت ابو بکر اندر گئے نا تے پادری نا ان پرانا جا ایک بکسا ایک صندوق کھول لیا ان دے وچوں ایک پرانی جی پھٹی ہوئی کتاب کھول لی اینج کتاب کھول کے نا پادری نا کدی انگلی راکے اینج کچھ پڑ دیا نار شدیق دا چیرہ ویند ہے پھر ادھرو ویند ہے پھر شدیق نو ویند ہے پھر ادھرو ویند ہے شدیق نو ویند ہے پادری کہن لنگا میں خواب دی تبیر بعد اج دستان گا ایک کو آخری گل میں نو اور دست دیں میں ایک نشانی ویکھنا چاہنا اپنے پیٹ تو ذرا کپڑا نہیں ہٹانا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہو آخر لنگے کہ میں تے خواب پچھنایا ساری خواب تے نو دست بیٹھا تے میرے پیٹ دے نا لیندہ تلق کیے اوساکیا نہیں خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا میں ہے تے ذات دا پادرییاں پر محمد تے محمد تے یاران دا بڑا مننن والا محمد تے بڑا مننن والا اوساکیا ابو بکر ذرا کپڑا اٹھا نا جدو آپ نے اپنے پیٹ مبارک تو کپڑا اٹھایا نا تے ایک نشانی سی جڑی کتابہ میں چاہ ابو بکر دی پہلے لکھی ہوئی ہے اور نشانی بے کہ نہ پادری کہن لنگا کہ ابو بکر تے نو مبارک ہوئے تو بڑا قسمتہ مالا ہے بڑے ناز والا بڑے فخر والا بڑا قسمتہ مالا مقدرہ مالا ہے مکہ دے اندر ایک نبی پیدا ہو گئے جس نبی دا نام محمد ہے تو تو اندہ وزیر پہ خلیفہ ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انغنا خواب دی تبیر پوچھ کے نا آپ تشریف لے گئے اپنے کام والجد و فارغ ہوئے نا تجارہ دے سلسلے تو تو مکہ دا روخ کیتا مکہ پہنچے ان صدیق فرمان دینے میرا عبدی عزتی قسم کسے بندے نو اس خواب دا تذکرانے کیتا سوائے پادری تو تکیندنے کے مجیدو بوے بار نکلنے پادری عوازہ مار مار کے کیندنے کے کھورے میں اس نبی نو ویک سکاں یا نا ویک ساں ابو بکر جدو اس نبی دا توں خلیفہ بنیں گا تے غلام بنیں گا تے مومن بنیں گا نا اس نبی دا کلمہ پڑھ کے میں نکمے دا نا بھی لے لیں تے قیامت دا دن نو انہا تے سونے نو میری عرضی سنا دیں کہ سونے ہاں تے نو اڈیک دا اڈیک دا کوئی تو دنیا تو ٹر گیا ہے تے جتے سارے غلامہ نو گنتی کر کے شمار کر لیں گا اس پادری دا نال ہے کہ بھی اس حافظ کھلا ہر لے کیا مطلب اللہ اکبر کبیران حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ انہوں مکہ پہنچے نے انہوں مکہ دے اندر ایک میٹنگ شروع ہو گئی ادھر نبی پاک نے اعلان فرمایا ایک میں رکھ کے ایک بات تو انہوں دس دینا چاننا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں دا اسلام لے ہوندہ واقعہ مختلف طریقے انہوں بیان ہوئے ہیں بہت زیادہ واقعات انہوں دے متعلق کتابہ میں چھ لکھے نے لیکن میں تو انہوں موتبر واقعہ سنا رہے ہیں کہ جو میں ایمان لے ہوندہ اسباب بڑھے یاد رکھنا انہوں حضرت ابو بکر صدیق جتے مکہ پہنچے نے نا تے ڈیرہ لگ گئے ابو جہل اتبا شہبار بیا جتنے بھی سن سارے بیٹھے نے تے اس سارے مکہ دے چودری سن تے میرا خیال ہے وہ جدوں بھی کوئی چودر بیٹھی ہے نا تے خیر نہیں آئی جدوں بھی کوئی چودر کسے ڈیرے تھے بیٹھی ہے نا تے خیر نہیں گزری وہ چودر پامے کفر دی ہوئے تے پامے اسلام دی ہوئے چودر جوئی تے میاں شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ لہ دی گلی یاد آگی آپ فرمان دے نے اور منو پچھو چودری کون اندھے چودری محمد دے دسمنانو نہیں آکھیا جاندہ آپ فرمان دے نے اور شیر محمد دے کونو پچھ چودری کون اندھے اور محمد دی گلی دے فقیر پانکے مار تو جا تو قبرچ بھی چودر نہ کری تے میرا نا شیر محمد کوئی چودری تے اندھے جڑا سب تو بڑھا محمدہ کمی ہوئے انہوں سب تو بڑھا چودری کیا رہا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمان دے میں بھی انہوں نے دیرے تے پہنچے آنا جدو ابو جہل نے پئی اعلان کیتا کہ بھئی حالات زیادہ خراب ہو رہے نے میرے ہی پتیجہ جدہ نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تے انہیں اعلان نبوت کیتا ہے ابو بکر ہے دو تین میں انہیں ملک شاہ مچھ رہے ہیں تیرے تو بعد حالات بڑے خراب ہو گئے نے مکہ دے تے صحیح دست کھا اوہ آندہ ہے کہ بھتا نو چھڑو اپنے بڑیاں دے بھتا نو چھڑ دےو ایک اللہ ہے تے میں انہوں نے نبی بن کے آیا لہٰذا میرے تے بھی ایمان لےو میرے رب تے بھی ایمان لےو ابو جہل کہنے لگا ابو بکر ذرا ایمان دالی نل ذرا آئے دیتے رائے دیکھا ایک اگالک کرنہ لی ہے حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ تو اٹھ پہ اللہ اکبر میں کنے منظر بیان کرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھ پہ تے اٹھ کے قیم دنے اوہ چھو پکا رہے چودری ہوں میں گا تے کار ہوں میں گا چودری ہوں میں گا تے کار ہوں میں گا میرے نبی نو گالنا کری میں ایتھے بے کبھی گوائی دے نہ کہ جو میرے نبی نیا کہہ اوہ سچا کہہ ہے تے حق کا کہہ ہے حضرت اگرامی میرے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھ پہ دیرے دے ویچوں نکلے نے ستہ میرے مصطفیٰ جانے رحمت اللہ اسلام دے دربار میں چاگے نے آکے عرض کر دے رہے سونے آہ میں ڈیرے مچ گیا ماہ اٹھے تاڑے بارے اے ہو جیا گلہ ہو یا نے سونے آکیا تُو سہے لانے نبوت فرمایا وے کیا تُو سہا نبی ہوندہ اعلان فرمایا وے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا رب ایک ہے میرا رب سچا میرا رب حق ہے میں اندہ نبی بن کے آیا وے انہیں منو رسالت اتا فرمائیے منو نبوت دا تاج اتا فرمایا وے میرے عزرت سیدیق ایک برزی اللہ عنہ میرے آقا دے سامنے بے گینے اتہیہ دی شکل اختیار کر کے قریب ہو گینے میرے آقا علیہ السلام کیونکہ کدی 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 نگامہ نگامہ دے فیصلے کر دے دیا نے کدی اکھ دے فیصلے بھی اندے نے صدیق ایک برزی اللہ عنہ مازاہ دے نینا مچ اپنیاں اکھا ملا کے سامنے اے مخوخ رہنے حضرت صدیق ایک برزی اللہ عنہ ارض کر دینے سونے میں گوائی دے نبا جو تُو سایاکھ ہے سچاکھ ہے تے حق آکھ ہے آوے جو تُو سا آکھ ہے حق آکھ ہے تے سچ آکھ ہے پر سونے آہ ہر نبی موجزہ لے کے اندہوے تُسی منوے دسو میں اسلام قبول کر لگامہ کوئی موجزہ نہیں بکھاؤگے کوئی موجزہ تے بکھاؤو میرا ایمان بڑا پختہ ہو جاوے گا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابو بکر جو دو ملک شام گیا میں آجے مزا نہیں آیا صحیح نہیں بولیں جو دو ملک شام گیا میں اُتھے جڑا خواب وے کے آئیں اے میرا موجزہ نہیں تہور کیے حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ اگھو تالا لگو دل اچھ خیال کر دینے اے ابو بکر اوہ تیر نالا اس نبی دا کلمہ پڑھ لے اوہ جڑا مکہ دیس ہر زمین تے بے کے ملک شامدیاں گلاندہ علم رکھ دا میں اوہ نبی آم نے اوہ فرشاند بے کے ارشاندیاں گلاندہ اے رسالد میرے حدری ملک شامدہ ملک شامدہ مولا علی علی ملک شامدہ مولا ملک شامدہ مولا ملک شامدہ مولا فہد علی 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 میرے حدری واہ بھئی بھا جو میں نے ایک قدر نعرہ انجدہ لات چھڑا اللہ پہ سدا سلامت رکھے صدیق چھتی چھتی کلمہ پڑھ لے جڑا مکے بے کے سامدیاں گلان جاندہ وے اوہ فرشاند بے کے ارشاندیاں گلان بھی جاندہ وے میرے نبی پاک علی اسلام نے فرمایا صدیق ہور کوئی موجودہ بیکھنا چاہنا جاگ دے ہو صدیق ہور کوئی سننا چاہنا آنکھ لنگے نہیں میں کو جی میرا دل بہر سوڑا میں کو جی میں کو جی میرا دل بہر سوڑا تمہ کی کر اسنو بھا وے میرے وڑے دانا ہی تیمہ لکھ وسیلے پاوہ ہو نہ میں سونی نہ گن پلے تیمہ کی کریاریں مناوہ ہو اے غور فکریں ہمیشہ میرا کا مل با ہو کی تیروں دے آگی نہ مر جا ہو ہمیشہ 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 فرمائے ایک ساچ دیت تصدیق کرنوالا جدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو حضرات اگرامی وقت دا تقاضہ ملوزے خاطر رکھ دیاں ایک بات رز کرنا اٹھتی میرے نبی جیسے حبا ہو گئے ہیں اٹھتی بندیاں نے کلمہ پڑے آتے حضرت صدیق اکبر دا جڑا عشق اے نا او اندر کھلوندہ نہیں بیا عشق نے اپنے عشق دی آگ دا پاں بڑ مچایا ہے اپنے اندر ایک دن عرض کردے نے سونیاں اجازت دے ہونا تو اڑے نا دا حق کا مکے دیاں گلیاں وچھ بھی دینا چاہنا میرے مصطفیٰ جانِ رحمت الاسلام نے فرمایا صدیق اجے صبر کر اجے حالات ساڑے حق کے چھ نہیں عرض کیتی سونیاں جدو حالات ساڑے آکے چھ نہیں نا او دو ہی دے صدیق دی وفا دا لوکانو پتا لگڑا سونیاں بار بار عرض کیتی بار بار اسرار کیتا تے میرے آقا نو اپنے صدیق نو بڑی پیار سے فرمایا ٹھیک ہے ان مکے دا چوک ہے ان صداقت بولے تے نبوت بیکھے اٹھتیسے آبادی جماعت سامنے میں تے چوک مکے دے ہیں تے کافران دا اس وقت کنٹرول اس مکے دے اندر تے میرے نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف فرما نے جدو میرے آقا دے پہلے غلام نے نبی دی شاہ نے چھ خطبہ دیتا اے ابو بکر صدیق اسلام دے پہلے مبلغ نے جنہ نبی دی شان مکے دے چوکچ کھڑیاں کے بیان کیتی ہے تے بڑا کا موقع سی غیرہ میں چاہ اپنے یاردہ نہ لینا اپنے یاردہ نہ لینا غیرہ دی وادی اچھ غیرہ دی بستی دے اندر تے غیرہ دے کول سامنے اپنا یاردہ نہ لینا بڑا اوک ہے جدو صدیق پاک نے اچھی اچھی میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے سنایا نا کہ لوگو کی پوچھ دیو اے نہ بتا نو کنڈ کرو تے نبی آخرہ زمامل اپنا چیرہ کر لو تے بیڑا ایتھے بھی پار ہوئے گا کبرو حشرج بھی کبار ہو جائے گا حضرت بلال رضی اللہ عنہ دی تقدیر دا بھی ستارہ بدلنا سی کہ میں کوئی چھوٹا نہ آتے نہیں لیا آیا اہل سنت دا مولوی چھوٹا ہوا پر نا چھوٹا نہیں لیا بلال پاک رضی اللہ عنہو کہن دے نے کہ میں میں یہ آواز سنن دا سنن دا مکہ دے چوکے جب پہنچ جا تھے میں ویکھیا آج تو پہلنا ہی تھے راش نہیں ویکھیا تے لگ دا ہے کہ کوئی نمائنوں کا کام میں میں جدو نیڑے آیا نا تے میں نہ ہاتھ بند کی کھلو گیا کہ بھئی ایٹی سونی آواز نا لکو خطبہ پیا دین دے تے کین دے نے بلال کی تحپو لیا رہے ہیں جنہ دے نوکر ہیٹے سونے اگلی گل میں کی میں کرنا بلال کین دے نے اپنے جید ویجنا گل کر دینے کہ بلال چھتی چھتی آگا نہیں ہوں دا جنہ دے نوکر ہیٹے سونے نے انہ دا سردار آقا کی ڈا سونہ ہوئے گا تے بلال نو کسے پوچھیا کہ بلال دس خان ہوتے صدیق کی آن دے سن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہم مکہ دی چوک دے وچھ کھڑے ہو کہ چواپا سے اے ہوئیوں کا دے رہنے اے آخرین لوگوں وے خلو میرے آقاد چہرہ بڑا حسین کہنے نے سب سونیا تو سونائے چہرہ حضور دا سب سونیا تو سونائے چہرہ سب سونیا تو سونائے چہرہ حضور دا تک کہا نصیبہ والے آ جلوہ حضور دا بھئیو تے بڑے نصیبہ والے نے جنہ حضور دا جلوہ بیکھ لیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے اگے ود کے دنے دلے چھے ساس پیدا ہویا کہ بھئیو انہیں اس نبیدہ تے نا کلمہ پڑھ کے چھڑا لے لیکن آواز آگی یوں میدی پیچھوں جن دے غلام سا وقت گزرے نا تے حالات اتنے خراب ہو گئے مگہ دے اس چوک دے اندر کہ کافر ہی سارے کٹھی ہو گئے تے حملہ کر دیتا مسلمانہ تے مسلمانہ تے حملہ کیتا تے سب تو زیادہ جڑے انہ اوہ سملے دے اندر زخمی ہوئے نے اندہ نا ابو بکر صدیقے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے نبیدی یاری دے اندر مار کھا کے دنیا نو پیغام دیتا ہے کہ لوگو مٹھا کھانا ہی سنت نہیں نبیدی وفا دے اندر مارا کھانا بھی سنت اندہ ہے حضرت میدان چھڑ کے ناز جاننے ہیں پر صدیقو ویک جڑا نبیدی وفاداری دے اندر سیاہ باتیں ہم لائے ہو گیا کچھ سے آبائے نبی پاک الاسلام نو با حفاظت اندر لے کے چلے گئے میرے نبیدہ یاری غار میرے نبیدہ وزیر میرے نبیدہ رفیق میرے نبیدہ سونا صدیق میرے نبیدہ عتیق حضرت ابو بکر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی لگو کافرہ نے حملہ کیتا مارنا شروع کر دیتا اطبہ بن ربیہ خبیص آیا حضرت صدیق اکبر دے چہرے تھے انہیں چپیڑا ماریاں مکے مارے زخمی کر دیتا روایت چوندہ اتنے زخمی ہو گئے چہرہ پہچانے آنے جاندہ کونے حضرت صدیق اکبر نو بڑا مارے آوے بہوس ہو گئے رے حضرت فاروق اعظم دی بہن ام جمیل آ گئیاں آپ دی والدہ یم الخیر آ گئیاں اپنے بیٹے صدیق اکبر نو لے کے گھر چلیاں گئیاں رشتہ دار اکٹھے ہو گئے چاچے بابے اکٹھے ہو گئے اگر ساڑے ابو بکر نہ بچے اسیئنہ کافرانوں قتل کر دیاں گے مار دیاں گے نام و نشان مٹا دیاں گے حضرت گی رامی ہون انتظار ہو رہے آوے کہ صدیق قدوں آکھ کھولنگے قدوں آکھ کھولنگے سنو دسنگے کہ منو کنے مارے آوے انتظار کر رہنے سارے رشتہ دار عزیز و اکارب منظر کشی کرنا چالنا اے جا چار پائی تے صدیق بے ہوش پہ ہوئے نے زخمہ دی تاب کوئی نہیں ڈاڑیاں تکلیفہ پہنچی آنے چہرہ پہچانیاں نہیں جا رہے شامدہ ویڑاں ہو گیا ہوئے سونے سونے دورے اکھان دے کھول لے ہوئے نے آکھ کھل لیے ماں دے دل نو تھنڈک پہنچی میرا بیٹا میرا پتر صدیق کو نیاکھ کھول لیے حضرت صدیق اکبر دی اممہ پوچھ دیئے صدیق کی حالے کی حالے تیرے چاچے باپ بے تیرے کھول آگے پوچھنا چاندے نے دس خاندے نو کنے مارے آوے حضرت صدیق اکبر نے ہو سوچ آن دیا جڑی پہلی گل کی تیئے کہہ لگے اممہ میڑو چاچیاں دھانا سنا میڑو دس میرے آقا دا کی حالے میرے آقا دا کی حالے میں گل نو مکانا جانا اممہ میرے آقا دا کی حالے میرے آقا دا کی حالے بے خناجے اگر نبیدہ نالویں گا تیرے چاچے باپ بے رشتہ دار عزیز و اکارب چھوڑ جانگے پھر تیرے کھول کوئی نہیں رویں گا کہہ لگے اممہ میرے آقا دا کی ضرورت کوئی نہیں میرے آقا دا کی حالے میں گل نبیدہ و نبی میں صدیق داوے تھوڑی دیری سرار ہویا عرض کر لگے اممہ چھتی چھتی میں نو اپنے آقا دے نال او نہ دیکھو لے چلو خدا دی قسمیں جدو میں اپنیا نظرہ دے نال اپنے آقا نو سہی سلامت نہ بے خلیا میں نہ کچھ کھاوانگا نہ میں کچھ پیوانگا مانے اپنے کتر نو سہارہ صدیق نو دیکھے حضرت فروغ اعظم دی بیل ہم جمیل بنت خطاب رضی اللہ غطالہ انگا جڑیاں خفیہ توڑتے مسلمان ہو چکیانے صدیق اکبر نو کندہ دیکھے میرے نبی دی چوکھٹے آگے نے وہاں صدیق آج میں خطبہ پڑھنا ہوا پیا تے میں نات پڑھ کے سونے دا انتظار کرنا ہوا آج بندہ نبی دا ذکر کر دے نبی دیا ناتا پڑھ دے تے کہن دے سونے آہ کھا دویاں ویں گا میں تیرا انتظار پیا کرنا ہوا وہاں صدیق ساری دنیا جس نبی دا انتظار پی کر دیئے سوڑا نبی تیرے انتظار پیا کر دا اچھا بولو حضرت صدیق اکبر نبی دے سامنے نبی پاک علیہ السلام اٹھ پہ اے وہ نبی اٹھے ہے جدہ استقبال واسطے میراج دی رات نبی کھلوں دینے مہکی میں کر کے دستان صدیق واسطے میرے نبی کھڑے ہو گئے ادھر نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے نے چیرہ وے کھیا میری خاطر میرے صدیق نے مار کھا دیئے میری خاطر انیا تکلیفہ برداش کی تھی یعنی صدیق سونے آجا اپنے یار دے سینے دے نال لگ جا یارو مرید اپنے پیران دے ہاتھ چمدے ہونگے مریدانو بے کھیا ہوئے گا پیران دے پہر بے چمدے نے پر خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا وان صدیق دی وفاداری تے نبی نو اینا پیار آیا وے آجا لب مصطفیٰ دے ہاتھ صدیق اکبر دے نے ہاتھ صدیق اکبر رضی اللہ وطالعہ نغدنے میرے نبی نے چیرے تو بھی بوسا دیتا حتہ تو بھی بوسا دیتا میرے نبی پاگل اسلام نے فرمایا اے صدیق تینویں آکھیں آسی آجے کے کام نہ کریں حالات ساڑے حق جنہی صدیق اکبر پھر بھی بول اٹھنے کیا لگے نے سونے آج اے تیک جانے ہزارہ جانہ بھی اڑ گیا سونے آ تیرے تو باری باری قربان کر دے آگا سونے آ تیرے تو باری باری قربان کر دے آگا اللہ اکبر کبیرہ اے صدیق اکبر حضرات آج بندے آن دینے اس کوڑے دا بڑا حیاء کرنے آن جس کوڑے ہوتے حسین بیٹھے تے جڑیاں گوڑے تے گوڑیاں دا احترام ساڑے معاشرے دے فرد کردے لینا او اصل اچھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سواری نہیں او بلکہ ان دی مشاب بے ایک سواری ہے ان دی تران دی ایک سواری ہے تے ان دا احترام کردے نے میں پوچھا کیوں کردے ہو جنے اے سواری نو امام حسین دی نسبت آسلے میں کہ چلے آ جی اوس سواری دا اتنا حیاء کرنے کہ جدے ہوتے حسین بیٹھے نے تے جدے موڑیاں ہوتے نبییاں دا سلطان بیٹھے اسے دیگ دا یا کیوں نہیں کرنا اے مسجد دے اندر ریلا پہیاں نے ریلا او دے اتے قرآن اندہ ہے اس ریلا نو قدی بھی کسے بیعد بھی کی تھی کیونکہ ان دے اتے قرآن ان دے اتے قرآن اندہ ہے لہٰذا ان دا احترام تان کرنے کہ انو نسبت قرآن دی ہو گئی ہے تو یارو جے قرآن دی نسبت آسل ہو جائے ایک پھٹی نو اسی تے انو بی چمنے ہیں ان دا بی حیاء کرنے ہیں پھر او صدیق دی صداقت مو سلام کیوں نہ کریے جی دی گود ریل بنیئے تے نبییاں دے سردار دا چیرہ قرآن بڑھے آئے آخر تے ہوئی کہنا چاہنا سیدھی کے ایک برزی اللہ کو تعلان ہو مانا کھا کھا کے بھی یہ ہوئی کہنا چاہم دنے کرو تیرے نا میں پہ جا فیدا کرو تیرے نا میں پہ جا فیدا جو دو میرا اے والا ہی شارہ یوں داوے سمجھ جائے گروہ کہ ساڑھی آواز اچھی ہونی چاہیے دیئے آسان تڑپ تڑپ کے کرو تیرے نا میں پہ جا فیدا کرو تیرے حالے مزہ نہیں آیا بڑھے چیرے خاموش نظر آ رہنے آکھو کرو تیرے نا میں پہ جا فیدا کرو تیرے نام پہ کرو تیرے نام پہ بھئی صدیق اکبر دی وفاداری سنکے بھی ساڑھیا زبانہ حرکت مچنی آ رہیا آخری باری دامہ دے وانگا یا اللہ جڑا تیرے نبی نا الوفاداری دا دامہ بے کے کرے صدیق اکبر دی وفاداری نو سامنے رگ کے سونے نبی دیا نا تا اچھی وادنل پڑے مولا زندگی دے اندر اپنے نبی دے روزے دی زیانت فرما دے جڑا جڑا پڑھنا چاندہ نا اکبری سبان اللہ تو مسیح تے بے کہ کوئی بندہ روند یا ڈنڈی نہ مارے تو چوٹ بولنا بالکل گناہ ہندہ ہے تو جنہ آکھ ہے نا کیسے پڑھا گے او ہو نا آکھ ہندی لوڑنا پہ بے اکبری ذرا ماحول با آواز بلند بنا کے آکھو ذرا کرو تیرے نام پہ جا آکھ کرو تیرے نام پہ جا فیدا آکھ